و اصدقالقائلین و قوله الحق من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل سانهو فی کلامہ المجید والفرقانہ الغمید وہو و اصدقالقائلین و قوله الحق قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ عدرود بڑھو نبی پاک ذات ہے اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین اصلاة والسلام علیکہ یا شفی المذنبین اصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ السلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ سامین محترم گزشتہ جمعہ دو ملاد مصطفیٰ بزبان مرتضی دہ بیان شروع کیتا جڑے دوست پچھلے جمعہ تشریف نیسان لے آئے دوبارہ دو جملے اور موجودین واستے کندے مقرر قرآن دیائیت پڑی سیکت جا اکم من اللہ خی نور و کتاب مبین رب العالمین نے ارشاد فرمایا تحقیق تعدے قلعہ اللہ دی طرف و نور اور روشن واضح کتاب اکسو بیشتر متقدمین اچوں جڑے مفسر پہلے گزر چکے نے انہاں نے نور تو مراد میرے نبی دی ذات لئی ہے اور کتاب مبین تو مراد قرآن لے آئے یعنی سرکار دی ذات الگ ہے درمیان چھوہ آتفہ ہے اور کتاب مبین الگ ہے میں اچھ تقریباً کوئی پندرہ بھی تفسیران دے ایک تواسات پڑھ دا رہا بھی انہاں چھو کوئی اکدی تفسیر کت جاکو من اللہ نور دے حوالے دے نال ہر مفسر نے نور تو مراد آمنہ دے لال دی ذات لئی ہے اور کتاب تو مراد قرآن لے آئے لیکن ایک تفسیر جڑی میں انہاں ساریاں ہی چھو سب تو زیادہ اپیل کیتی ہے اوہ ہے سید محمود علوسی حنفی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شورا فارد تفسیر تفسیر روح المعانی قدر چونہ نے اس عہد زمرج لکھیا قد جاکو من اللہ نور اے عظیم وہوہ نور الانوار ونبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس نور اس نور تو مراد صرف نور نہیں بلکہ نور عظیم کیا باتیں شاہ صاحب نے کمال کی تھی جناب محمود علوسی علیہ رحمہ نے بھی اس نور تو مراد صرف نور نہیں نور تے سورج بھی ہے نور تے چاند تارے بھی نہیں نور تے تو ابتی بالدین دن بھی کمیں گا بھی نور لیکن انہاں نے کیا بھی اس نور تو مراد نور عظیم بھی نہیں عظیم نور عظیم دا مانا بھی بڑا عظیم دا مانا بھی بڑا عظیم او بڑا جیدے تو ہور وڈے دی گنجیش ہوئے تے عظیم او وڈا جیدے تو اکے حد عظمت بیان بولو دے سوئی نکیتی جا سکے فرمایا اس تو مراد نور عظیم اور اکیڑا نور ہور نور الالوار جیدے کلو نور خیرات لین کمالے یار کمالے ایک عام عالم ایک او عالم جن استاذ العلماء کینے نے جیدے کہ مولوی بہت کے پڑھ دینے گورتل سمجھے جیدے اکتیام مولوی ایک او مولوی جن استاذ علماء کینے نے پیو دیکھ مولوی بہت کے پڑھ دینے اے بھائی استاذ اللہ ساگزہ ہے پی استاذ دیکھو لو پڑھ دینے فرمایا میرا نبی نور نہیں نور الانوار او نور جیدے بہت نور خیرات منگن جات کے ذرا بھو گا جات کے میرا نبی کی ہے نور ال بولو نور ال یقین جانا میں آج ندے نوے فیصد میرا جمعہ تھی آنگا پروگرام نہیں سی میری طبیعہ صحیح نہیں حقیقت اور میں نہیں سی آنا لیکن ذہن چے بھی دوروں دوروں لوگ آنگے نے تے چلی یار اور پھر ہج میں لمبے سفر تھی بھی جانا ہے پروگرامیں ملاد دا لیکنے دے باوجود میں آگے یہاں پی تو آنو پھیرا نہ پھو گے پہلی بات علامہ معمود علوسی نے جڑی کی تھی ہوئے کہ میرا نبی نور نہیں نور عظیم ہے سارے آتوں جاگو دو سی وڈا نور دوجی بات کی نور الانوار ہے او نور جڑا نورانو چمک دے ہوئے جدے اچھا مثال سن لو سورجوی نور چانوی نور اوئے گلہ آم لوگ نہیں سنا دے آم بندیانے واسطہ روگی نہیں پی آردو کان تو تو انوے سعودہ اللہ بجائے نا چانوی نور ہے سورجوی نور ہے ہر ویکھر آنے واسطے نور ہے نا سورج آپ چمک دے تے چانو سورج کو لو نور لے کے چمک دے چانو دی اپنی روشنی نہیں بلکہ چانو کدے کو لو داری لیں دے سورج کلو کیسے ترہی اللہ نے کیا پی میرا نبی صرف نور نہیں بلکہ حضور کو نور نہیں جدے کلو نور روشنی لیں دے کہنا دے نور روشنی لیں دے نہیں تے پھر صرف نبی نہیں نبی المختار مختار نبی اے در موچو نکلی اے در پار اور اگے کمال کرتی فرمایا وَسِرُّ الْأَسْرَارَ اللَّهَ دِعَبْبِ تَانْدَا پِہِتَ مِرَا نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم اے دو منوں تفسیرہ زیادہ منوں اپیل کی تیا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور دِعَوَا لِنَا ایک روح المانی علامہ سید محمود علسی دی جڑی تسی سن لیں اور ایک فکرہ تفسیر صافی دا امام ساوی رحمت اللہ علیہ تفسیر ساوی ایت کہنے نے لَأَنَّهُ اَسْلُ قُلِّ نُورٍ حِسِّيُن وَمَانَوِيُن میرا نبی ہر نور دی جارے چاہے وہ نور حسی ہے چاہے وہ نور مانوی ہے چاہے وہ تینوں نظر ہوندہ ہے چاہے نظر نہیں ہوندہ نظر ہوندہ ہے چالن سورج تے تارے آن دا نور تے نہیں نظر ہوندہ ارش کرسی تے لودہ نور فرمایا ہر نور دی اصل ہر نور دی جارے کون ہے میرا نبی اس نور تو مراد کیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تمہید ختم پچھلے جمعہ میں بیان کر رہا تھا اگر تو انہیں یاد ہوئے جنہیں پچھلے جمعہ آئے ساو کہ مدینہ دے باہر باہر گئے یاد ہے یاد ہے کوئی تو بولوڑے جدہ لائے حدیقہ بنی نجار مولا کائنات علی مرتضاء شہرِ خدا مشکل کو شاہ کرم اللہ وجل کریم تشریف رکھ دینے کہ سلمان فارسی آگئے کندے مقرردہ ملالو جنہیں پہلے دین آئے نہیں سنو آکے انہیں نے کہا یا امیر المومنین افتاخرات النصار علی مولدی سبن مریمہ یاد ہوئے گا تو افتاخرات النصار علی مولدی سبن مریمہ فکیفہ کانا مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین امیر المومنین عیسائی فخر کر دینے کہ سادہ نبی شانوالا سادہ نبی بغیر لطفت ہو سادہ نبی بطول زیادہ میں بڑا پریشانہ مینوے دسوں میرا نبی دنیا جکی میں آیا یاد ہے علی مرتضی نے خطبہ پرنا شروع کی تا پہلے جملے دی شرع شروع کی تی خدا دی قسم میرا ناکس علم کہیں دا ہے کہ پورے سال دے جمعہ ہو علی دے خطبے دی شرع ہو گئے میں نہیں مکمل کر دا آلم تھے وہ مرتوڑی چیز نے پہلا جملہ فرمایا سلمان اللہ نے اپنے ساتھی نورچوں میرے نبی دے نورنو خلق کی تا اور پھر ہر نور والے دے نورنو میرے نبی دے نورچوں خلق کی تا چاہو چاہنا دا نورے چاہو تاریان دا نورے چاہو سوری دا نورے چاہو جنت دا نورے کسے چیز دا بھی نورے ماں صلی اللہ وہ کی دے چونے پھر خلق نہیں کی تا اور جا دا جیدے سمجھ دا لوگ نو نہیں پتا ہے بھی سنتے ایجادتے سنتے خلقتے فرق کی ہے لیکن نہیں تو انویں لگوی مانے چل جانا نہیں درہ دودھ پڑھو نبی پانچ زاد ہے کچھ کے پڑھو نبی پانچ زاد ہے درودھ ایسے جملے دی ایسے جملے ایسے جملے ایسے جملے فرمایا کائلوتِ عالم دے مختار نبی دا نور اللہ انہیں اپنے نوری چو خلق کیتا پھر ہر نور والے دا نور میرے نبی دے کہا جی کے بولو سبا اللہ کو بھائی میرے نبی دے نوری چو پیدا کیتا سلمان فارسی نے کیا مولا میں سمجھیا نہیں جی اللہ دے نوری چو بنیا تو نور تے کٹ گیا جی اللہ دے نوری چو بنیا جی مولوی کہیں دے نہیں ملوانے پی اللہ ساڑھڑا وہ تھان نہیں کپڑا نا میٹی دا تیرے چو ایک دابڑا چوکلو دے پیچھے کٹ گئی نا جی اللہ دے نوری چو بنیا تا نور بنے ہے تو مولوی کہیں دے نہیں میرے نبی دا نور اگر اللہ دے نوری چو انتے اللہ دا نور کٹ گیا اللہ دا نور تھوڑ گیا علی مردانے فمائن فسانہ نورہ نامے نورے رف دیما کاشواہی شمسے ملا شمس میرے نبی دا نور اللہ دے نوری چو ان جدہ آیا سورج چوکلن چوڑا ہوں دی ہے سورج دی شوہا ہی ہے نا سیدہ چھے اہا ایدہ اللہ دن جی میں ایک چراغ تو دوجہ چراغ جراغ لئی ہے ایک چراغ تو سن بڑا لطیق نکتہ دوجہ چراغ جراغ لئی ہے ایک دیوے تو دوجہ دیوان بھال لئی ہے پہلے دیوے دا بگڑ گا وہ کروڑا دیوے بھال لو وہ اپنی جگہ تے بل دے پیا اہاں گو پچھا نا کیا لگا مولا اس طرح سارے برابر ہو گئے وہ جلن والا بھی برابر ہے بادن والا بھی برابر ہے فرمایا ہوں پاگلا گلتیا سوئی دیں انج نہیں جڑے جلن والے نے اور نور نے جڑا جلان والا ہے وہ منیرے اور روشن ہون والے نے اور روشن کرن والے ہے پھر اگے نا وہ دیوے روشن ہونالے نے تی میرے اہاں دوسرا روشن ہے بولو دو سی کرن والا ہے سن پتا نہیں میں کیڑے پاسی آئیتن کی تو شروع کرنا چاہنا فرمایا رب العالمین دانور اللہ کے مطلب نہ زمینے نہ زمانے نہ عرشے نہ کرسیے نہ لوہے نہ کلمے نہ چلنے نہ سورجے نہ تارنے نہ توہے نہ مہیاں نہ نبی نے نہ گوثے نہ کتبے نہ ولینے عبدالنے کجنے رب العالمین کللہ اپنی کبری آئی دیتاں آئی چھے بڑا عجیب نکتہ ہی جے سمجھ چاہوئی ہے اپنی خلوت دی جلوتیں چلا گجے بولو اللہ اللہ کلے پتا نہیں میرا پروردگار کنیا صدیہ کنے کرن کنے زمانے اور کنے سرمد اللہ کلنا رہا زمانہ تو اسی نہیں گناہ کی میں وقت یعنی پتا نہیں کنی مدد رب العالمین بولو بولو یعنی جو ان سمجھانا چاہنا بڑا اکھا نکتہ ہے نا دیزین جب بات تو ہی پاس سکتے ہیں فرمایا پتا نہیں کنی مدد رب العالمین کلنا رہا پھر فمایا تجلی نے نفس ای فی نفس ای علاؤ نفس ای پھر اس بے دل شہن شاہنے اپنا جلوہ ماریا اپنی ذات نے جلوہ ماریا اپنی ذات وہاں سے جلوہ ماریا اپنی ذات اتے جلوہ ماریا باتا نہیں نقیق ہے گیا دیتے ہیں نا کوئی سمجھ نہیں ہے دی تجلی نفس ای اللہ نے اپنی ذات جلوہ ماریا فی نفس ای اپنی ذات ویچ جلوہ ماریا اللہ نفس ای اپنی ذات دے اتے جلوہ ماریا اور سمجھو پاہی سمجھو بی بی علی مادی داچی سننے لی قوم غور کرو فرمایا رب العالمین اپنی ذات لئی جلوہ ماریا اپنی ذات دے ویچ جلوہ ماریا اپنی ذات دے بول 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 اپنی ذات دے اے پھر رپیٹ کر رہے ہیں بار بار تجلی لے نفس ای تجلیل نفسی فی نفسی اراؤ نفسی اپنی ذات لئی جلو اپنی ذات وچ جلوہ اپنی ذات دے اگر جبولا اپنی ذات دے اتنے لہور ادھر ہے اپنی ذات لئی جلو اپنی ذات دے وچ جلوہ اپنی ذات دے بولو بولو جس طرح نہیں ہے تو میں اسم جانا عیدہ دے میں عیدہ دے میں فرس کلاس سا جبن کے سروا شروا ہی پھالے داری دونجھ ہوتی ہے بارل تیل تو لالے اکنگا واکھ خون کار کوئی نہیں تینمت تجلی لے نفسے ہی فی نفسے ہی انا نفسے ہی لگا سمجھان اپنی ذات لئی جلوہ اپنی ذات دے ویچ جلوہ اپنی ذات دے اتے جلوہ اے دے تو مراد کیے میں نائی دا دینے میں کپڑے نمیں پھولے سروا پھولے آپ نے آپ مجھ شنگار لیا تھوڑا جب پرفیوم ملا لیا کہ تو پوڑر لب گیا بچے ہیں چوکیوں بھی تھپ لیا مون ہوڑتے آئے کوئی نہیں شیشے جگے کھلو گیا تین وجہ بھی سمجھنا آویت میں تین اوڑا بس سمجھایا کتے کھلو گیا شیشے جگے اپنے آپنوں آپ ویکھ ریا اے ہی جلوہ مارنا اپنے لئی اپنے ویچ اپنے اتے اجوہ بھی سمجھ نہیں بھائی فرمایا میں شیشے جگے کھنا ہو گیا اپنے 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 ا پہلے میں اپنے آپ میں نہ رہا شیشے یہ ہے اپنی ذات لئی جلوہ اپنی ذات دا جلوہ اپنی ذات دے ویچ جلوہ اپنی ذات دے اتے جلوہ ہون میں نکلے ہم بار یہ ہے تجلی فی نفسے ہی تجلی فی نفسے ہی الانف سے ہی لے گا رہے ہی ذات ویچ جلوہ ذات اتے جلوہ ہون ذات لئی نہیں لے غیرے ہی دوسریا لئی جلوہ ردود پڑو سرکار ذات بتا لیکن یہ صدیات اگنے زمان میں رب العالمین کرنا رہے ہو اپنی خلوط دی جلوہ کرنا رہے ہو اچانک مزوجہ کی بریائی نے کروٹ بدلی اچانک بے دل دے خیال آیا اچانک نظر بے نظری دے نہ ہو چشم بے چشمی دے نہ ہو اچانک بے دل شہن شاہ نے ارادہ کی تا بے دل شہن شاہ نے یہ سوچے ہو میں اپنی ذات دا جلوہ مارا یہ ہور دو جا ہے اب بولو سعودہ تو انتو کانا تو نہیں لبنا گج کے بولو ہور دوسرا کوئی نہیں ہے کلاؤ ہنے تجلی مار نہیں ہے تجلی لے ساتے ہی فی ساتے ہی علاؤ ساتے ہی جلوہ مارا ہے انہیں اپنے نہیں اپنے ویچ تے اپنے اٹھتے لیکن مارے تے تا جے شیشہ ہوئے تھے کتھوں یا اللہ میں انہوں نے سامین دیتے ہیں مارے تا جیو رکھے اے ہی یا جو میں تے نو سنانا چاہنا اپنی ذاتہ جلوہ تے تا مارے جیو گے جارتے سنانا چاہنا ہے کلاؤ ہے کلاؤ ہے کلاؤ ہنے تجلی مار میرزاو دی کائناتے چورش ہے کوئی بھولو کوئی نہیں فرمایا اپراز حقیقت اللہ مدی آتا من کمون اللہ حضرات اللہ دی آتے پھر رب العالمین نے اپنے امام مور دیا کی قتلو ہو مرمیرات اللہ دی نظر رب جل جلال واز جمال اللہ اپنی زادہ جلوہ مارا لئی پھر پرور دی آل انہیں کوئی بہدر دے توئے وی چوہ اپنے یار دائی بہر کدیا سنت خالے تکبیر خالے سال حقیقت مستقیق اپنی زادہ دائی بہر کدیا رب العالمین خدو خالے قدرت نہیں آؤدہ پر آج نہیں آؤدہ بہتر شیشہ لائلو گلاس ٹور تے چلے جاؤ شیشہ لائلو تو مو دی ست دا نہیں شیشہ ویکھنا مو تے کپا سے گارا لائو یا رانگل لائو سمجھو دے صحیح یا گارا لائو یا رانگل لائو یا لیپ کرو تے نبی تو لطافت کسی ہو سکتی دنیا دے شیشہ سرکار دو عالم دائینا بار کدی وال میرات اللہ تیرے شیشہ سونے نے تو راب دا شیشہ سونا راب نے اپنا چیرہ بیکھنا شیشہ نہیں ہوئے گا رب العالمی نے خدق خدرت وی خند آراد کی تا اینا ما امر اذا رب العالمی نے اپنے مابود حقیقت دا شیشہ سامنے کی تا جا خدو خال خدرت دے خند آراد کی تا تو ہی دنو اپنے نقش نظر نہیں آئے نظر دور مستقبل دے پردیں آج گزر گئی کیونکہ شیشہ لطیب ہی اینا ویکھر والا اللہ کے لطافت ہے اے دو سوکھا لفظ میرے گلہ نہیں جدے ویکھ رہے آج جدو نظر نے آئے پرور دگار آلم نے کی تا کی رب عالم نے جنہ سائن بنایا سی دو دو پاس بشریت دا کوٹ کر دیتا جا 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 ایک پاس س بشریت دا گار لے اپنا آپ ویکھر لے گار کے بہت نظر اپنا آپ ویکھر لے دو پاس کی تا بشریت دا گار آل دیتا ہونے جا پاس آپ نے بنایا سو اپنے والے جا گار بشریت دا آیا ہو سادے والے اسی آمد دنیا دے وے نیا کہنا سادے ورگا اسی بول کے کہ دے سادے مانگو پین دے سادے مانگو پور دے سادے مانگو شادیاں کر دے سادے مانگو نکاو کر دے سادے مانگو اس سادے ورگا بشریت تو خلاق مطلق کار خان قدرت بی سادیاں ہم حق مسکرار رہے تو ہید مسکرار رہی کہ جالو تُس یدی حقیقت نہیں لیکھی ایک پاس رکھے آج پتا دے ادھون لگے گا جو میں آج کی تا قیامت مالے دن اصل پاس دے میرے آل نا جیدے پاس بشریت دا کوٹے اور تو بے رہے میں دو سوال پوچھے گئے اج درمیان میں حسن اتفاق ہو دے جواب دا ٹیم بھی بیچی آگیا سن لو بڑے عجیب و غریب لوگ پوچھا لے بھی کمال ہندی اگر نبی کریم صلی اللہ پہلے اس تو پہلے کو سوال دسا دو ایک جمبہ میرا نبی آیا لباس بشری وچ ظاہر میرے نبی دا بشریت باطن میرے نبی دی حقیق جڑی نور یاد رکھ دے ہو اللہ کو لو فیض مخلوق ڈریکٹ لے سکتی نیسی اللہ نے اپنا فیضان دے لوازت زو جمبہ محبوب پیجیا جدا ظاہر بشریت کاردیان سلو پیکر بشری ایک پیکر ملکی دو اور پیکر حقی تین آپ دا بشری لباس مکہ اور مدینہ جو پھر نا آپ دا ملکی لباس برا کنو تھوڑا مار کے صدرہ تک جانا تے صدرہ تے ہو پیچھے پی پردہ وحد چک اندر مار جانا یہ حقیقت مصطفی سمجھ چاہی آؤ اندر مزید وضاحت کھراتے سمجھ آوے یا نہ آوے بشری لباس رابدہ بولنا بکھر اللہ دا کل اندر مانا بشر مصلكم یوہ علیہ ہون میرا نبی بشری یدی گمازی کر رہے ترجمانے کیلئے بشری یدی پھر میرے نبی نے پرواد کی تھی فرما انی لستو کہا دیکم انی ابھی تو اندر بھی ہو ویتہ مونی ویسکی نی کونے تو میری مثال کونے تو میرے برگا تسی رات نو کرارے مار دیو میں رات نو رب کرو نا ابھی تو اندر رب میں اپنے روز رات نو رب کرو نا یوت مونی ویسکی نی یار میں اے حدیث پڑی علماء بھی پڑی میں بھی یہ پڑی پہ میں سوچ سوچ کے کملہ ہو گیا جی پی راب نہیں ہوتھے کتنور لیا سمجھو اللہ نے کتنور لیا پھر اٹھ دو اڑا رکھیں گا میرے یار راب نو لیا کی کھوان رہ اے پچھی جا کے پیان اپنے یدے قدرت دینا اپنے حبیب اللہ ابھی تو اندہ ربی روز رات رو میں رب کھو لنا اچھا رکھ جائے بری نکتہ کچھ بیویاں موجود نے اس لیے میں بنا پردیت گل کرنگا جو تیری سمجھ چاہ جائے میرے نبی دیا ازواج متحرات بیویاں کنیا صل صدقے کسی بتا نو یا یارا نبی کریم نے بری بنی آج ام المومنین آشہ دے کر ام المومنین حفظہ دے کر ماری یعنی مومن محمد واری ایک رات ایک بی بی دی بڑا لقیف لکتے سمجھے ایک رات دوجی بی بی ایک رات اس طرح نبی تو بد کے منصف کوئی نہیں رسول پیان دا رات روز میں اپنے رات کال اے حدیث بیویاں بھی سنی آئی کیوں نہیں کوئی بولی کملی والی کی پیان رہا تی میرے کول سا کیوں نہیں کوئی بولی کہ کملی والی رہ تی میرے کول سا دے سا رات ن پتہ لگا بشری پیکر امم مومنین کولے حقی پیکر آگ کولے میرا نبی زمین تے وی میرا نبی آسمان تے وی اتائی تے امم مومنین چھپ نے حقیقت دور دی زہریت ساڑے گول دی سا چاہی جو پھلے پہ قرآن نے اپنا اندازی بدلے جد بشری پیکر دی گمازی کر دے میرا نبی تے قرآن کہیں دے قل انہوانا بشر مصل یوہ علیہ جد بشری پیکر دی گمازی تے قرآن جی میں استاد بچے کول بٹھا کے سبق نہیں پڑھا دا کہیں دے قل ہو اللہ آہد تُو کہ الف با تا قرآن پڑھا رہا ہے اور اللہ پیان دے کہہ دے میرے حبیب اللہ آہد اللہ اک ایک کنو پڑھا آ جا رہا ہے بشری پیکر بول دا سی کنو پڑھا آ جا رہا ہے سمجھا کر یار بشری پیکر جدو میرا نبی ملکی پیکر چند دے تے آواز ہون دی الف لام میم میرا نبی کہیں دے علم تو جبریل میں سمجھ گیا آگے چل لیکن اللہ کہیں دے پھر رکا میں لیا دا دا کیا میں نہیں سمجھیا تے تُو کی نہیں سمجھیا فرمایا آرم تو میں سمجھ گیا آگے چل اے آپ پیکر ملکی کہ فرشتی سمجھ نہیں ہوں دا تے میرا نبی اندر میں سمجھ گیا تے جدو پیکر حقی چل دے تے فر کہیں دے فا اوہا الہ عبدہ ما اوہا جیڑیا گلا سی کیتیا کیتیا تسی کول اور پچھ چل آرے تینے پیکر نہیں سمجھ آگئی سمجھ آگئی پیکر بشریت مرکب جملے پیکر بشریت مرکب جملے جدو ترجمانی میرا نبی کر رہا پیکر ملکی مفرد جملے کاف ہا یا این سات ہا میم این سین کاف اور جدو پیکر حقی پھر میرے نبی دیا مبہم کلام کہنا مبہم کلام فا اوہا الہ عبدہ ما اوہا جو وی کیتی سو اس لئے نبی دیا حقیقت رہو سمجھ نا بہت مشکلے مٹی 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 سولا جے تیرے میرے مٹی مٹی لگی خدا دی قسم امام الانبیاء بشری پیکر یاد رکھ توفہ زکی شاہ جی مسی تو لے جا صرف سادے چار ماشے مٹی نبی دے بدن تے لگی سی گھ کے بول کی نہیں سادے چار ماشے اور اون وی اسی سار تصنیم تے چار ماشے تُب تُب کے ریک نہیں گئی ہوئے گی جے نور سی سوال آگیا کھاندہ کیوں سی پیندہ کیوں سی نور تے کھاندہ نہیں نور تے پیندہ تو سمجھ آیا نا نور کھاندہ پیندہ جب روٹی کھاندہ پرونے بن کے آگا رتی برہم علیہ السلام تے سرکار نے کھاندہ کھاندہ بولو انہیں کہ میں بچہ کیتا ہے تے بیٹ کیوں پاک پنیش کھاندہ کھاندہ بولو نہیں اور سنے جیڑے روپ بندہ آوے کوئی چیز جیڑا روپ بدلے گی تقاضے پورے کرے گی گورنر سوچ اہا ممبر بڑے لکڑی دا تے میں پانی گلاس رکھ دیا لکڑ پانی پیے گی بولو تو سوی کچھ ہی بولو اچھا روٹی رکھ دیا پکا کے لکڑ کھا لے گی روٹی کھا لے گی پانی پی لے گی موسیٰ علیہ السلام دیا آکھے چیز سوٹا لکڑ آجے بھی نہیں پڑے آدھوں لکڑی کھاندی نہیں لکڑی پیندی نہیں جدو جناب موسیٰ حقیقت لکڑ ظاہر ویچ سوپ نظر آنگا عجیبی سمجھ نہیں آئی حقیقت دیکھئے لکڑی تیزار ویچ قرآن سوپ جدو لکڑ سی نہیں سی کھاندی تیز جدو ساپ آنگی کھاندی گی بولو تو سی گاج کہ بولو ہاروٹ تی ماروٹ فرشتے نے فرشتے جدو اللہ نے پیلا سپارا زمین تے بشری روپے جب پیجیا اینا کھاندہ بھی بولو بولو اینا پیتا بھی آنگ مدالیا میری محنت دا آن سواد میری اس محنت ریاض دا جو میں کر دا تیرے لی سات دن نور کھاندہ نہیں اوڑو نہیں کھاندہ جدو اصل آلہ تے چو جدو اصل آلہ تو بار ہو کھاندہ بھی پیندہ بھی میرا نبی زمین تے رہا تریر سال تے صرف تیرا سیر جاؤ کھا دے تے نو سخان لئی تے اٹھارہ ہزار سال رہا ارشتے میراج بھی راتی کی کھا دے بولو کی پیتا سو جدو اوٹھے گیا اصل آلہ تے کھا دا پیتا اچھا میں ہور داس دیا یار اپنے نبی نے چھار دی اچھی تکر دی سارے تو پہلے میرے نبی نے او کھا رہا سی عیسی اسلام کی کھا رہا نے اسمانہ تے جو گیا دو ادار سال تو بیٹھا اللہ نے کوئی تندوری پیندہ ہوئی رہا ہے تے جیسے اللہ کو اسمانہ دے چلا گیا چوکھے تے نہ پیندہ تے روح اللہ نہ کھائے تیری اکل من دی تے نور اللہ کھا لگے تیری اکل نہیں من دی گلتے سونو توجو آئی زین جگل پھر نبی ویا کیوں کر دیا جی اے نور جنادہ دے نکاہ ہونگے انہ بچوں اولاد بھی پیدا ہوئے گی کیوں پر آجی نوریاں دا نکاہ ہوئے گی اور پھر انہ بچے بھی پیدا ہونگے نور ہین یا نہیں ہوگا زین چاہگی گل کچھ پھلے پہ آ اگر نبی نور بار بار بے شار سوالات نے دو پوچھے گیا جواب دینا ضروری سے نکلنا چاہنا میں جو میرا وقت انہ گل دے زیار ہی کرنا چاہنا اگر نبی نور ہے پھر نبی آزر بھی ہے پھر چانن کیوں نہیں پھر نبی آن دیو آر سن آجر 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 روشری دیو میں کہا پرا جی میں نہیں مند نبی آجر آجر تو توبہ میری کروڑ واری توبہ نبی آجر نہیں بولو دے سید نہیں میرا نبی نور نہیں اللہ دے آجر ناظر ہے نا بولو دے سید اللہ دے آجر ناظر اندر مار کے بو مار کنڈی تکو اللہ جی چانن کرو چلو اللہ تک نہ آئی جائیے دو فرشتے آجر تیرے نال تُو نیری کوشی وار کے کرتوتا کرنا کدی اینا نے چانن کی تا بولو دے سید اے ہر نظرہ میرے نبی دی ذات تے کیوں کہ اگر نبی نور ہے تیفر چانن کیوں نہیں اگر نبی نور ہے تیفر نبی سنو اور پھر اس دنیا چو نکل کے پیارا لائیے اگر نبی پاک نور نے تیفر دن کیوں شہید ہو یا خون کیوں نکل لیا کدی نور چون خون نکل نکل شہید ہو گیا کیوں ہے اللہ دے نبی گسے نہ ہو میں روح قبض کر لیا کہ اچھا تی نو جب سمجھ نہیں آئی بخاری شیف جیدیس آسین چڑھائی اینج کر کے ماریا تھپر ملکل مو دی اکھ بار کر دی خون وغدا ہوں دے مڑے آجاند جاگ نا جاگ نا تکبیر نا نا رسال نا فکر مصطفا آمین اندر سائن آم انبیان نور انہا بے سائج پیان دی لوڑی نکل میرے نبی نے مصطفا نور نا من نور رب نا سائج ساد نور اللہ دے نور چو انجد آج سور جی سور دیا شو آم آم آئی کل کرنی بڑی ضروری آش شمس جوز من سبی جوز من نور القرس وال قرس جوز من سبی جوز من نور ال عش وال عش میرے نبی نے ستر سور اکٹھے ہو جان تیک کرس دا نور ستر کرس دا نور بن جائے تیک عش دا نور ستر عش دا نور کٹھے ہو جاؤ تیک کھا جاؤ وحد دا نور ستر آج نور مل جان تیک کھا جاؤ ستر دا نور کنے نے پانج ساد ایک نہیں فرانی جگہ دا اللہ پیارے ہو گئے ایک سور دا نور برداشت بولو ستر سورج مل جان تیک کرس بن دی کنے سورج مل تیک کرس بن دی ایک کرس اور چار ہزار نو سورج مل تیک عش دا نور بن دا چار ہزار نو سورج کٹھے ہون تیری سمجھ نہیں چار ہزار نو سورج سو پانج ہزار سورج ہو جائے او نور مل این گرمی نور گرے چھے اور تین لکھ ترتالی ہزار سورج کٹھا ہو جائے حجاب وحد ایک پردہ ناغر میں دو کرو چاری لکھ دس ہزار سورج کٹھا ہو جائے ایک ستر وحد بن دے او جاندہ میں جملہ لگا بولے نگال کری ایک سورج نہیں جلی آ جاندہ میں عوث محمد لکی کا جیرا پیدا تھکڑا مار کے ساڑے تین قرار سورج چیر کے نکل گیا سالے سکبیر سالے رسالہ سالے حیبی سالے چاہیئے نہیں ذہن چاہیئے انہوں میں کی کہا انہوں نور سمجھ دے نور تے دام کو خیرات لیں دینے ساڑے تین خروڑ نور چلمن پیر دی ٹھوک کر دی نہ آ پی گیا بلکہ سواری دا جانور بھی نال لے گیا سواری دا جانور بھی بنی جتی بھی نال لے گیا وہ تیری سمجھ آئے دا آمد سمجھ کوئی پیار دیا گلہ علم دیا گلہ سول کے دن تے بارہ مجھ گئے سمجھ میں پیان دو آدم نے سلام نے ویڈ کے اپنی بیوی تیرا پیوہ تیری مادوں میں بکھتے سرکار نے تولی یا حو اے حو درہ قریب ہوئی کائنات بشری یا بابا ابو البشر آدم کی کر لے سرکار نے پیوہ تیرا پتر شیش کی تے جدو پتر دی واری آئے گی تے مو مو دی ہون گے جدو تی دی دی واری ہوئے گی نصف قدرت عجیب جدو بھی کو گل لے گی تی تی پتر نے آ کی تی پتر نے کی تی مو جدو علم دے گی شیش کی تے میں بڑی مدد تو اس چیز تے گوھر کی تا آدھ علیہ سلام جوڑا پیدا ہوں جوڑا لیکن شیش علیہ سلام ایسے جوڑے کلے پیدا ہوئے گوھر دے خدا دی مو سلام قرآن رکھ پچھو جوڑا لیکن شیش علیہ سلام کلے تی جی کپیوں بے مثل بن کے آرے شریک نہیں جمعہ کوئی سمجھ جوڑا جناب شیش علیہ سلام باہر بکریا چران گئے جناب اللہ نے فرمایا آدم بے جا میں انہیں بنا کے لئے انہیں جناب شیش علیہ سلام احمد تے لاکھ نور دی بڑھ رہی ایک سلام اللہ اللہ سلام سلام آج انسان تھوڑے جا انسان نے کائنات تخلیق کائنات دے اندر جناب آدم علیہ سلام نے بنا شیش علیہ سلام آلے متھے اٹھے لور دی دو آکھاں دے درمیان لور دی میں نہیں پتہ تو آپ اور قریب یہ نور کدھ ہے نور دی لاکھ بھی بل دی جہا آدم سلام نے کیا ہے بیٹا شیش علیہ سلام آئے اندر آدم لے سلام اٹھ کے کھڑے ہوگئے پتر داد فرمان بیٹے داد نہیں کردہ ایس نور دی لاکھ دی کردہ آم اے نور دی لاکھ میری پیشانی چمدی سی کائنا ہوتے فرشتے سیدہ کردہ سب خونے میرے کنوں جدہ ہوگئے شیش کل چلی گئی ہے میں استقبال لے اٹھ کے تیرا باپ آدم عدم کر رہے آئے تو کہ نہ میرے جا آئے آدم لے سلام اٹھ کے کھڑے ہوگئے فرمان نے تیری یاد دی لاکھ اے بلدائے تیری یاد دی لاکھ بلدائے 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 مہبوبا اے سارا اچان نے تیرا آئے تیری یاد دی 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 دگا پہ جا تیری یاد دی 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 میں جا نائب نے جوزی رحمت اللہ لے دیو کی تاو کا پورا حوالہ تیرے سامنے بیان خرار بھی پڑ کے تاکہ سمجھ جا جا شی سلام آدم علیہ السلام نے کیوں پتر شی من دست دی میری موت قریب ایک اور اسمان اللہ کہو گا آہا فرما من دست دی میری موت قریب موت علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام نے شی سو کول بٹھا لیا اللہ دے نبی میں اپنے بیٹے رس سجا ہاتھ پھر لیا لیا گاڈی کے کون سمان لگے چلیے فرما میرے پتر میرے نظر پیان دیں میری موت دا وقت قریب ہو گیا کلو نفس رائے کات الموت کلو مل علی خان یوکا وجہ رب کا زل جنا لے لے کران آپ نے اپنے بیٹے را پڑھ ہاتھ شی سلام دا اور کتاب یا وقت یا بنی یا پت پیار نل پڑھ گے فمان میرے دل دی تھند بیٹا سبحان اللہ تیرے نبی دا باپ شی سے مسکرا کہ یا بنی ان اللہ تبارک وطول اماری امانی ان اخوز علی کا اہدل اے میں تیرا ہاتھ پڑھ کے وعدہ نہیں لے لگا بلکہ اللہ نے حکم دی تیرا وعدہ لگا لے ان تیرے گو اے نہ سوچی میں تیرا ہاتھ پھڑھ کے گھر لگا کر فرما ان اللہ تبارک وطول امار نہیں من اللہ حکم دیتا ہے تیرے کو لے کوادہ لے جناب شی صلی نے فرمایا من اجل حاضن نور اللہ فی وجے کو اللہ تداؤ اللہ فی الاتارین من النسان فرما مہت شی سوچی بابا جانی جلے پاسی مہ گھر داؤ انسان تیرے دنیا ای تھوڑے نے جلے پہار رستے چوندہ مبارک دین شی مبارک وی تیرے مبارک تیلاتا مار نان خدا نویر نور جلے دائی چو لگ دا من مبارکہ دین یعنی اے میں اپنے جانر چراؤ جانر اے میریا پیدا چر یعنی اے نا پانا دے میرے متھے دی تلاوت میں خانے میں رندوں کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل برکو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلا سرکار نے ہمارا سوا بیتا اے بابا جانے جانے بس رجو سونا رات میں بس رجو سونا دے گی کہیں دل شیث ہمارے گوی تو کائنات نبید نور دا حمل ہے اچھا فرمایا دے دا فرحیسے نور دے بارے اچھ میں ترے گل اے بابا جانے بھکا ہونا ہو فرمایا میرے لے لفضہ کارے اے نور حفر دے دریے میرے واللو تیرے المنتگے لویا ہو اے کائنات اچھ کہی اور تاں تیرے لے نکا کرالی تیار ہوگیا ہو کسے گندے ظرف ہوں اس نبی دے نور دا برطن نہیں بنا رہا اے میرے نروادہ کر تاہر جی سمجھ اللہ فی الاتھارینا من النساء اور تائی چھو او سورتنا نکا کریں جیدی اتھر ہوئے تاہر ہوئے پاک ہوئے تاکہ نبی دے نور دے ظرف اچھا گندگی بولو بولو میرے دوستو اس نور دی حفاظت رب العالمین نے اس اندازج کی تھی ایک پر دروی کوئے نبی دات ہے چونکہ آج دی رات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا چامت دی رات ہے اس لئے میں ایک دو گلہ کرنا چاہنا آپ دی آمد نور دے والے لالی جہاں لیمار ساہ دیا امام الانبیان علیہ کے باقی شیعر صلی اللہ کے اگلے جمعے سے امام الانبیان علیہ کے بی بی اپنے مقام ہوتے گئی اے بی بی حلامائلی مادہ کارے رضی اللہ تعالی اے نال حضرت امہ خولہ سا دیا اے گوانڈی ہے امہ خولہ سا دیا رضی اللہ تعالی اے بھی مسلمان مومن ہیں اے گوانڈا نے بی بی علی مادی اے گوانڈا نال بڑا جوڑ ہو لنی پہ انتوار دیکھا رہا جی کونہ ہے یہاں سی سمجھے انہوں نے چاہے سکون نہیں ہونا ویکیاں نا کاکاں نا دیکھا رہا پرونے مڈے نے کتھو ہے پرونہ آیا نا بی بی دیکھا رہا جاہل پہ تھی جا رہا گاہ جی کے لئے کھو سمان اللہ جاہے مام علم بیانو لے گے بی بی اپنے مکام تے پہنچی اے ہو جا پھرونہ آنکھے دیکھو رہے سخیری مہے پیاؤ گار آئے پاگ لگے مہے آگنے کو اپنے پیاؤ کے میں بلبل جاؤں چرنے لگا جس میرے دنے کو میں دگستہ جسے مام علم بیانو گئے رات گزر رہی شام دے ٹیم بی بی اپنے کار پہنچی مکام تے مجردہ ٹائم ہو گیا نہیں رہا ہو گیا رات تے گی سبحان اللہ رات گزر گئی یہ صبح دن چریا جو مکام جریا صبح دن چریا خولہ اٹھیا امہ خولہ جو میرے گوانہ نے جریا نہیں کیا خامد پچھا لگا نہیں خولہ کی ہوئی انہیں کیا ہوں میں تنہیک عجیب گرد خامانی ماں سا دیا پڑی گریب ہے انہیں کیا کوئی شاک نہیں انہیں کیا کمال ریک اے ڈی فضول خرج اے نا زیادہ پیسہ آگیا ساری رات تیرے چھپری چو روشنی بار بھی نکل دی میرے کو جریا نہیں جا رہا میں پچھن چلی گیا آپ یہ دیوے بازے رکھے نہیں گھر دے ہی پیسے کی تو لپن سمچاری کر خامد کہے لگا آرام کروں نے کیا میں بڑی مشکل نہ رات کر دی امہ خولہ اٹھیا درمادہ خرقہ بی بھی علی مادہ جالیمہ ساریہ نے درمادہ کھلیا آپ نے جدو آیا قریب آپ نے فرمایا آگے کہنے گیا لیا حلیمہ اے ساری رات تیرے کردہ دیوہ بلدہ رہا ہے ساری رات تیرے کردہ چھپرائیں جو نور دیا روشنیاں باہر نکل دیا رہی آنے اے نا تیل کتوں لے ہیں یہ تو اے نا بھالن کتوں مل گیا دی نا حلیمہ ساریہ نے جواب ہم اللہ واللہ میں نے اللہ دیکھا سب ہے لہا واللہ کے لہوکنو ناورا ولیکن نا نور محمد السید المرسلیم بی بی علی مانے کیا نہیں خولا تو میری بجپلی سے لیے میں نو کارا تے اسمان دے مالک رب دی کس میں میں دیوہ نہیں بھالی ہو اے سارا چانل ہے سلام پر میرے جدو نا میرے میرے چاہ گیا میں نو دیلیا دی حاجت جاں گے بھولو میں دیلیا دی حاجت نہیں رہی اور میں خوالا کہل گیا کیوں کہ نہیں رہا اردہ تو وہ فیل منظر ہے آستاگنی بھی یعنی المصباح جدو میں نو دودھ پیانی آمی نو بطیابان لندی لوڑنی کائرات مکان مینا روشن ہو جاندہ نوڑونا نوڑونا نوڑو لگے اچھا ایک گل اور سارا تھوڑی اور آمب ہوگے آمب تھی او دا پتر بھی لوگ کی کہنے گے آمب دا پتر ہے او دی تینی لیالا وہ جو کہہ گا جی آمب دی تینی ہیں تیجیو دل آمب پکیا لیا تو انو کدی کسی نراغ نہیں کیا کی کہنے آمب نا اے ہون درخت رسالت دا میرا رسول اے تینی یعنی اے حسن اے حسین اے اے فاطمہ سمجھا رہی گا مگلگا جیب کرنے نوڑ دے روشنی دی کہ آمب دا دے لائے گا جنتی جنت دے اندر موجود ہوں گے اچھا لیک ایک نوڑ دا چمکار پہ گاو سام جنتیاں یا کھا بند ہو جان گیا رسول نے جنتیوں بنا کے پوچھنگے کہ نور کلی جنتوں ہیں کسی دا نور ہے اے نا چمکار رسول مسکر آ کے کہہ گا منہوں نہیں پتا جبریل نے پوچھو جبریل نے سلام قریب آنگے نور کے لئے جبریل کہہ گا جنتیوں نے نور اللہ دا نہیں سورت چند لا جرمنا فیہ شمسوں علاو سب حریرہ سورت چند فراہ ہو گئے حریر نہیں پھر نور کہا رہے اوہ کہن گے آلہ جنت کل باہر جا رہی ہے اوہ دی ایک لائن دے ہوتے ایدر علی چل رہے ہے ایدر فاطمہ ٹھوڑ رہی ہے کسے گل تو دومیں جی گل کر دے کر دے مسکرائے نہیں ہونا دی مسکرائے ہر دا نور ہے سمجھائی اگر نبی دن نور دی سمجھائی جو نہیں آئی دے آمد اللہ اور دا منظرن خانہ شاہ جی توڑا دے لڑکا میں انتے بتائی نہیں کہ لہر دا منظر رہا ہے اوہ رات کری باگی لہر کتھے پاسی دی تی سینو جی آہ غازی علم دینو میاں والی میاں والی دا منظر ہو گور دینا رہ دا تائی میں میاں والی دیو کال کوٹھڑی ہے جی دے علم دین رہ دینا پاسی دے نہیں راڈ پال نا دا بندہ مارم تو بات اس کوٹھڑی دے بار جی دا سنتری ہے نا بندھوک لے کے پیرا پہ دن دا رہا تھا نہیں رہی ہے ایک باری گورنہ سوڑ رہا ہے رہا تھا نہیں رہی ہے اور قریب آ کے کہہ لگا علم دین یار جویں تے نو کہہ دے آزم کہن دا ہے تو ایک اور ہی ناکاری دیکھا میں نو چنگا لگنا ہے میں نی چاندہ صبح تے نو بانگا دے فانسی آ جانی تو مر جا غازی نے کہا جو میں جاننا تو سنتریہ جاندہ ہوئے ایک گل نہیں رات گزر دی جاری ہے گورنمنٹ نے کہا گل سنتریہ ہو خبر دا ہوں علم دین دا ساری رات پہلا دے میں اس کو ٹھڑے قریب کوئی نہ جاہے کو جاہ سنتریہ ہو کہیں دے راب دے کیسے جاہ دی رات ہو ہی دے میں نے کھیا غازی اپنے کمرے چکوئی نہیں کمرے بچوں وہ علم دین غازی اپنے کمرے بچوں خیر دے میں پریشان ہوگا میری چمڑیوں دیر دیتی جاگی تاناوی لگایا تاناوی موجود نے موجود کوئی نہیں میں ملا پریشان ہونا نہ جیلی چو باہر جانا نہ جیل چھڑنا لیکن کمرے نو خورنل بھینا پہ آج موجود نہیں جاہ سبا دا تائم ہویا یک دم نور دا چمکار پوری کلی روشن ہو گئی جاہ میں دیکھے ایک پاس سے سعیدہ ہی دیوانہ پہ ہے میں قریب آنا میں کہا ہی رو دین کی گلنے تو کتے سی انہیں کیا اپنے خسمہ گھو انہیں کیا میرے نبید غرام مینو اٹھا کے مدینہ سرکار کو لے گئے حضور نے فرمایا تو امتحان ہی چو پاس ہو گئے گل سن سادے کو لوں نہیں یا تیری سلام آف کریے پھر تو کی کیا انہیں کیوں کملیا جنہوں محبوب صدے جنہوں محبوب صدے انہیں کیوں پاسیاں بگڑے اگر پھر کوئی آرشنی کیا نہیں سی انہیں کیا لے کے مینو فرشتے گئے جدو آیا تھے نبی خود چھدر آئے مہبوب بہاں دے آؤ مہبوب بہاں اے ساری چانے میں تیرا ہے اے مہبوب بہاں دے آؤ مہبوب بہاں سامین موترم انشاءاللہ عزیز اگلے جنہیں میری طبیعت گلہ بھی صحیح نہیں سی ہاں تے میں دسنا تلوے چاندہ سام کہ اج رات سرکار دے ملاد دی رہا تھے اج رات بارہ ربیل اول دی رہا تھے اج رات اور کل رات خصوصی طورتے اے تمام امام الانبیاء دے آنگا ملاد دی رات سرکار دے آنگا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم در پہ بولاؤ مکی مدنی بگری بناؤ مکی مدنی مکی مدنی بگری بناؤ مکی مدنی بگری بناؤ ہم نے گناہوں میں دوبے ہوئے ہم نے گناہوں میں دوبے ہوئے جرس میں نباؤ مکی مدنی جرس میں نباؤ مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی بگری بناؤ مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی اللہ ملکی مدنی خوش مدنی آخا معشر میں ہو لبک میرے معشر میں ہو لبک میرے دید کراؤں مجھے مدلی دید کراؤں مجھے مدلی آخا در پہ بولاؤں مجھے مدلی بگڑی بنااؤں مجھے مدلی دید تری ہے عید میری آخا دید تری ہے عید میری دید کراؤں مجھے مدلی دید کراؤں مجھے مدلی موسیقی موسیقا 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 موسیقا